السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج آئمہ موزنین کا ایک اجلاس مخرج کیا گیا تھا الحمدللہ کاسی تعداد میں ہمارے آئمہ موزنین اجلاس میں شریک رہے اور بل اتفاق خیارہ میں تحق کیا گیا ہے کہ حکومت تلنگانہ نے آئمہ موزنین سے جو وعدہ کیا تھا بارہ ہزار اور دس ہزار کا ابھی تک اس کے تعلق سے کوئی پیش ہو رہا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کے یہ بھی روگیے جائیں لیکن ہم اس کے لئے خامد بتنے والے نہیں ہیں حکومت تلنگانہ ہم تو بھیک نہیں دے رہی ہے بلکہ یہ ہمارا حق ہے اور حق کو ہم حاصل کر کے رہیں گے تو اس کے لئے ہم جو نہ ایک لاحے عمل ترطیب یہ ہیں کہ آئندہ منگل کو تاریخ کیا رہی ہو 27 اغسط کو انشاءاللہ و تعالیٰ صبح دس بجے سے ہم غیر مہینہ مدت کا وغبور میں ہم جو نہ دھرنا بیٹھ رہے ہیں یہ حصد کے ائمہ موزنی صبح دس بجے سے غیر مہینہ مدت تک جب تک کہ حکومت کا کوئی نمائندہ آکھے ہم سے بات چیت نہ کرے اور ہم کو جو نہ اس بات کا تیخن نہ دے ہم اس دھرنے میں سے وہاں سے ہم اٹھنے والے نہیں حکومت کو یہ سمجھ لینا چاہیے اور اس کے بعد کے جو اثرات حکومت پر پڑھنے والے ہیں یہ حکومت اندارہ نہیں لگا سکتی کیونکہ حکومت نے اپنے مینوں سستوں میں یہ اعلان کیا تھا ریون ترڈی نے پیپر بتاتے کہ کہا تھا کہ یہ خالی پیپر پر نگ رہیں گا یہ ریون ترڈی کی زبان ہے ریون ترڈی عمل کر کے بٹائیں گا کیا ہوا ہے ریون ترڈی کیا ہوا آٹھ نو منے ہو گئے بچہ بھی پتا ہو گئے اب تک اور تم جو نہ ابھی تک جو نہ تمہارا پہنچ بھاری نہیں ہوا کیا کر رہیں گے آخر ہاں سب کو جو نہ باتنا ہے ہمارے کو ڈاٹنا ہے تو ہم خامج بیٹھنے والے نہیں ہیں ہم ہمارا حق کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے لڑیں گے ہم حکومت سے جو نہ ہمارا حق چھینیں گے اور تمہارے کو دنیا کے سامنے بے نخاب کریں گے اور تمہارے جو نہ یہ حرکت تمہارے بخار کو کتنا جرا دیتی ہے تم اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ ہماری آواز صرف تلنگانہ میں نہیں پورے جو نہ ہمارے بھارت میں جاتی ہے بھارت کے باہر جاتی ہے اب جب تم پو خون جو نہ چاروں طرف سے معلوم ہوں گا کہ تم اپنے امام مردنوں سے کہ یہ وعدہ پورا نہیں کرے تو تلنگانہ کے عوام کا کیا حق دیں گے آپ کیا ہماری بھیلے کا کام کریں گے تو یہ تمہارے لیے بہت بھاری پڑھنے والا ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ستہ ویس اٹھا ویس اگسٹر آپ کھلے طور پر اس بات کا اعلان کریں نہیں کریں گے تو ہم اٹھا ویس اگسٹ کو وغد ورن میں آپ بھر سے بھر پولیس کو بلائے کہ ہم کو گرفتار کرائیں گے اور تمہاری بیزتی ہوں گی ہم کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے جائے کہ پانچھے گھنٹے بڑھیں گے لیکن تمہارا چاہتے ہوں گا کہ ایک اسلام کے ماننے والے ایک رہ ورانے ملک کے ساتھ تم یہ سنوک کیے ہیں برنوام گی تمہاری ہونے والی ہے ذلت تمہارے حصے میں آنے والی ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں لیکن تم کو یہ چاہیے کہ اٹھا ویس اگس سے پہلے ہم کو اس بات کا ترخون دے یہ اعلان کریں لازمی طور پر ہوتے رہیں گا ایک مہنے سے نہیں ملے دوشتہ اعلان کر کے ایک مہنے کا اعلان کر کے ایک مہنا ہو گیا جھون کا نہیں آیا ابھی طرح جلائی یا اگس کا مہنا ختم ہو رہا تب سبتمبر میں تین مہنے کے آنا چاہیے ہاں یہ مہنا چاہیے ڈاوستاریخ ہو گئی کب دیں گے پھر سے آخر ہاں اگر دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا برابر جس کو ملنا ہم ملنا تو ہمارے ساتھ ہی نائے ساتھ بھی کیوں ہو رہی ہے ڈیسا پھر سے آخر تو ابھی کلو Gottes وکنوں پہے برابر کل وزنگ کی نظر کریں ڈیسنا پہ مسائل خارہ بارہ ہزار دس آخر کے تو نام نشان نہیں بس یہ بتا رہا جا رہا ہے کہ سیم صاحب کی سین نہیں ہونا ہے سین کرنے کے واصل نہیں سویک سیم صاحب کو کی ایک وزہ سیم صاحب کو ایک سار لگ والا ہاںام ہمارے وقت رہی ہمارے واسل نہیں روما روک کی بدگ مانگتے ہو پیسہ آئے تھے مسلمانوں کے پاس پیسہ جو نا خصمہ کھائے تھے واضح کر رہتے بھول گئے سیخم صاحب آج مسلمانوں کو بھول گئے اب آپ یہ بھی جو نا نظر میں رکھی ہے جو دس سال کی تانہ شاہی تھی شکلوں میں ہم نکال کے پھیکے تو تمہارے بھی آخری پانچ سال ہو سکتے بیٹ میں بھی کچھ بھی ہو سکتا اگر ہم چاہے تو یہ مت سمجھے کہ تمہارے کو بٹھانا جانتے تو تو تمہارے کو اتانا بھی جانتے ہوں اگر وہ وقت آنے مجھے ہو آپ ہمارا جو حق ہے وہ حق ہم کو آدھا تو